نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس نیب کوٹ کو مزید تین ہفتے مل گئے مزید محلت نہیں ملے گی چیف جسٹس آف پاکستان ساخب نصار کا حکم درخواست اعتصاب عدالت کے جج محمد ارشد کی جانب سے دی گئی سپریم کوٹ العزیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس میں ٹرائل کی مدت میں چھے مرتبہ پہلے ہی توسی کر چکی ہے مجھے نہیں معلوم میرے خلاف کیسیز کیوں بنائے گئے اس تخاصہ کو بھی پتہ نہیں العزیزیہ ریفرنس احتصاب بیرون ملک پڑھتے ہیں میرے بیٹوں نے بیرون ملک کام کر لیا تو کون سا عجوبہ ہو گیا نیب ٹرانسیکیوٹر بولے ہمارا اعتراض یہ ہے کہ بیرون ملک کیسے کاروبار قائم کیے نواز شریف نے جواب دیا ہمیں ملک سے نکال دیا تھا کیا باہر جا کر بھیک مانگتے سانے ہے موڈل ٹاؤن پر نئی جے آئی ٹی بنانے کی درخواست سپریم کورٹ کا لارجر بینچ سنے گا اتدائی سماعت میں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے خود دلائل دیے کہا سابق آئی جی مشتاق سکھیرہ کی تلبی سے استغاثہ پہلی سٹیچ پر آ گیا ملزمان کے وکیل نے درخواست پر تیاری کے لیے وقت مانگ لیا پندرہ ہزار جالی اکاؤنٹس کا سراخ لگا لیا تباہی و بربادی کا بنیادی سبب کرپشن ہے میرک کا ماحول ہوگا تو ملک دس سال میں سوپر پاور بن جائے گا وزیر اطلاع پنجا فیاض الحسن چوہان کی مخالفین پر تنقید بولے پیشیوں پر آنے والے وکٹری کا نشان بناتے ہیں کہا نواز شریف چٹ نکال کر پڑھنے کے عادی ہیں دنیا کو بتا دیا کہ برابری کا رشتہ ہوگا اب دو مور نہیں ہوگا وزیر مملکت برائے داخلہ شہری آرابریدی کا دو ٹوک جواب وفاقی وزیر برا انسان حقوق شریف مزاری کہتی ہیں کہ ٹرمپ کا یہ بیان ان پاکستانی لیڈرز کے لیے ایک سبق ہے جو نائن الیون کے بعد سے امڈیکا کی خوش آمت میں لگے رہے کراچی میں تجاوزات کے خلاف تابر توڑ کاروائی ایمپریس مارکی ٹریمبو سینٹر سے تجاوزات کا خاتمہ آرام باقھ کے اطراف تین سو پچاس دکانیں مسمار کر دی گئیں لائٹ ہاؤس کے اطراف بھی کاروائی نالے پر قائم دکانوں کو مسمار کرنے کے الٹی میٹم میں ایک گھنٹہ باقی دکاندار جلدی جلدی سامان سمیٹنے میں مصروف سندھ ہائی کورٹ نے نیجی سکول سے دو ہزار پانچ سے اب تک فیس بڑھانے کا ریکارڈ طلب کر لیا جسٹس اکیلہ باسی کے ریمارکس کہا کوئی سکول فیس اسٹریکچر کی منظوری کے بخیر پانچ فیصد بھی زافہ نہیں کر سکتا بابندی کے باوجود زائد فیسز کا چالان دیا جا رہا ہے لوگ پریشان ہیں آپ لوگوں کو احساس ہی نہیں آپ لوگ بگ شوٹس ہیں آپ پر فیس کمی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دو بڑے جلجی سکولز کو توہین عدالت کا نوٹس کا جواب دینے کی محلت گلگت بلتستان آزاد کشمیر اور ہزارہ ڈیویجن کے صحافتی وفق کا دورہ آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر کی لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر وفق کو بریفنگ بھارتی فوج کے جانب سے جنگ بندی کے خلاف فرضیوں سے مطالق بھی آگاہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان امن کی خواہش رکھتا ہے لیکن کسی بھی جاریت کا موں توڑ جواب دیا جائے گا سرکار کیامت مرحبا عید ملاد النبی کے لیے شہر شہر جشن کی تیاری گلی کوچے سجا دیے گئے ہر طرف خوشی کا سما گھر گھر ملاد کی محفظ سجنا شروع ہر طرف درود و سلام کی صدائیں موسیقی